بچے بگوان کا روپ ہوتے ہیں اور ان کی انوسینٹ دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے لیکن کیا ہوا اگر ان بچوں کے انوسینٹ سے ہی ایک سراب کا جنم ہو جائے اور یہ سراب نردی ماتا پتا کے لیے نرک ثابت ہو ایسی کہانی انوسینٹ کیوز نام کی مووی کی ہے جو کی بہت قطرناک ہے فلم کی سروات میں ہم حینا نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جن کی بیٹی کا نام رومی تھا اور حینا رومی سے کسی بات پر گصہ تھی حینا رومی کو بار بالکنی میں بڑی بیرہمی سے باندھ کر چلی جاتی ہے اور جب کچھ دیر بعد واپس آتی ہے تو بالکنی میں رومی کہیں بھی نہیں دیکھتی وہ رومی کو چاروں طرف دیکھتی ہے اور کچھ دیر بعد رومی اسے اور کہیں نہیں بلکہ بالکنی میں ہی ملتی ہے پھینہ رومی سے پوچھتی ہے کہ وہ آخر کہاں چلی گئی تھی اس کے بعد رومی صرف ہانستی ہے اور اپنی ماں کے ہاتھ میں ایک مارس دے دیتی ہے اس کے ایسا کرتے ہی اور اس کے پاس سے کئی سارے بچے کمرے میں آ جاتے ہیں یہ بچے کمرے میں رکھے کھلونوں سے ایک جیپینیز سبد بناتے ہیں جس کا ارتھا مریت بچے اور اس کے بعد سکرین پر اندھیرہ چاہ جاتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں نیومی نام کے ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول کے بعد ایک لیٹل لوٹس نام کے بچے کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ پہ ایک عجیب سا گاؤ تھا نیومی اس گاؤ کی مرم پٹے کروانے اسے میڈیکل روم میں لے جاتی ہے یہاں وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے یہاں سیسین چون نام کے ریپورٹر پر فوکس کرتا ہے جو کہ نیومی کا بوئی فرینڈ تھا اور وہ سکول کی ایک لڑکی کا انٹریویو لے رہا تھا یہ لڑکی بتاتی ہے کہ مووی کے پہلے سین میں دکھائی گئی مہیلہ اس کی آنٹ تھی اور ان دونوں کا کمرہ آس پاسی تھا ہینہ ایک اچھی ماں نہیں تھی کیونکہ اسے ہمیشہ ہینہ کے گھر سے رومی کے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن جس دن رومی گائب ہو جاتی ہے اس دن سے چیزیں کافی بدل جاتی ہے جہاں ہینہ ڈریڈری سی رہنے لگی تھی وہ بھی رومی سے ایک دن بلکنی میں بیٹھ کر رومی کم ٹو دا سرکس ہوں گا رہی تھی اور بلکنی میں دیکھنے پر اس لڑکی نے پایا کہ بلکنی میں ہینہ مریت پڑی ہے اور اس کے موو میں ایک کینچی تھی اس گھٹنا کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹومی کے اربل ایجنٹ جیسی کہانی ہے اور اس اربل ایجنٹ کی کہانی کے مطابق جب بھی کسی گھر سے بچہ گائب ہو کر واپس آتا ہے تو تین دن کے بعد اس گھر میں کسی اڈلٹ کی مریتی ہو جاتی ہے تو چون یہ ساری سٹیٹمنٹ ریکورڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے دوست کنڈو سے ملتا ہے جو کہ ایک کھلونے کی دکان چلاتا تھا چون کنڈو سے بتاتا ہے کہ اس کی فرینڈ نیومی تھوڑی پریشان سی رہ رہی ہے لیکن چون کو نیومی کے پریشان ہونے کا کارن پتا نہیں چل پایا ہے کنڈو بھی تبھی کچھ سوچنے لگتا ہے تبھی وہ نوٹس کرتا ہے کہ ایک چھوٹ بچی لگتار کنڈو کو گرے جا رہی ہے کنڈو بھی اس بچی کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا اس کے بعد وہ اپنی دکان کی طرف چلا جاتا ہے یہاں جی بات یہ تھی وہ بچی بھی وہی گانا گا رہی تھی دوسری طرف ہم نیومی کو لیٹل لوٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں نیومی کو یہ پتا لگنے لگ گیا تھا کہ لیٹل لوٹس کی ماں اسے مارتی پیٹتی تھی یہ نیومی کے لیے کافی سینسٹیو بات تھی کیونکہ بچپن میں نیومی کی ماں بھی اسے مارتی پیٹا کرتی تھی نیومی اس کے ساتھ ہی اس کے گھر تک جاتی ہے لیکن گھر کے کھول رنگ کو کوئی جواب نہیں دیتا پھر نیومی لیٹل لوٹس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے لیٹل لوٹس نیومی کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہا تھا اور وہ نیومی سے پرومیس لیتا ہے کہ نیومی اس کی موم بن کے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی تب ہی نیومی نوٹس کرتی ہے کہ لیٹل لوٹس ایک عجیب سی روشنی کی طرف جا رہا تھا اور وہاں جانے پر نیومی کو ہیٹ پہنا وہی آدمی دکھائی دیتا ہے جسے ہم نے فلم کے سرواتی سینس میں دیکھا تھا اب اس سے پہلے نیومی اس سے بات کر پاتی یہ انسان ایک دم سے گائب ہو جاتا ہے خیر اس کے بعد سکول میں کچھ افیسر آتے ہیں جو کہ نیومی کے ساتھ کچھ سوال جواب کرنے لگتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پچھلی رات انہیں لیٹل لوٹس کی ماں کا مریت شریر ملا ہے ایسے میں انہیں لیٹل لوٹس کو کسٹڈی میں لینا پڑے گا یعنی کہ اسے انا تھالیا بیش دیا جائے گا دوسری طرف چن پھر سے اپنی دوست کنڈو سے ملتا ہے جو کہ بہت گبرائی ہوا تھا تب کنڈو بتاتا ہے کہ کچھ سمیہ پہلے اس کے سٹور میں ایک بچی آئی تھی جو کہ ایک بریش لیٹ اٹھا رہی تھی اور اس کے بعد اچانک سویا بچی گائب ہو گئی آج پھر سے وہی بچی بریش لیٹ لے گر کنڈو کے پاس آئی جس کے بعد اچانک اس سٹور کے سبھی لوگ گائب ہو گئی اس کے بعد کنڈو کو اپنے سٹور میں گوشتلی کٹس دکھائی دینے لگے جس سے وہ بہت ڈشٹب ہوا اور اچانک سے اسے ریلائز ہوا کہ اس کے سٹور میں کشٹمر موجود تھے یعنی کہ وہ وہی موجود تھے اور وہ ان کے سامنے ہی ایسا بیئیو کرنے لگ گیا تھا ان باتوں کو سن کر چون اس کے سامنے ٹیپ ریکوڈر میں وہی کم ٹو دا سرکس سونگ سناتا ہے اور کنڈو اس سونگ کو سن کر ایک دم پریشان ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اس سونگ کے بارے میں جانتا تھا کنڈو فوراں سے سٹور کے ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں ہم اسی سیکسو فون والے انسان کو دیکھتے ہیں اور تب ہی بوس سارے بچے آ کر کنڈو پر اٹیک کر دیتے ہیں کنڈو کے روم کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا جس کے بعد چون کو کنڈو کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن جب دروازہ کھلتا ہے کنڈو وہاں سے گائب تھا اگلے سین میں ہم کنڈو کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں اور آج اس کے بیٹے کا بڑے تھا لیکن جیسے ایک کنڈو سوپے پر بیٹھتا ہے کئی گوشتلی بچے اس پر اٹیک کر کے اسے جان سے مار ڈالتے ہیں کے کٹن کے ٹائم کنڈو کی فیملی اسے مریت شریر کو پاتی ہے دوسری طرف چون کو کنڈو کا بیگ ملتا ہے جسے اب وہاں اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے اندر سے کنڈو کا کیمرہ ملتا ہے کیمرے کے ٹیپ کو چیک کرنے پر کنڈو کو پتا چلتا ہے کہ کنڈو نے اس بریسلیٹ اٹھانے والی بچے کے ساتھ گلت برتاو کیا تھا اور اس نے یہ سب اپنے کیمرے میں ریکارڈ بھی کر لیا تھا یعنی کنڈو ایک بہت برا انسان تھا اور ایسے میں جب چون کو پتا چلتا ہے کہ کنڈو اب نہیں رہا تو اسے اس بات کا زیادہ دکھ نہیں رہتا تب ہی گھر پہ نائومی آتی ہے اور چون کو بتاتی ہے کہ اوپسر لیٹل لوٹس کو اپنے ساتھ ملے گئی یعنی کہ وہ لیٹل لوٹس کو دیا ہوا پرومیس نہیں نباس گئی پھر نائومی وہی سرکس والا گانہ گانے لگتی ہے اور اسے سن کر چون کو کافی آسٹریہ ہو جاتا ہے وہ نائومی سے اس سونگ کے بارے میں پوچھتا ہے اور نائومی بتاتی ہے کہ یہ ہے گانہ اس نے لیٹل لوٹس کو گاتے ہوئے سنا تھا اور وہی سے اسے یہ ہے یاد ہو گیا پھر چون اس سونگ کی کچھ لائنز کو گوگل کرتا ہے جہاں اسے کسی میسٹر لینگ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ ایک سرکس اونر ہوا کرتا تھا اور ان کے سرکس میں آگ لگنے سے ان کی امریتی ہو گئی تب ہی آچانک نائومی کو اپنے سامنے لیٹل لوٹس دیکھتا ہے ٹیچر کے پاس چھوڑ آتی ہے کیونکہ فلال وہ چون کے ساتھ میں مشٹر لینگ کے سرکس والے گاؤں کی طرف نکلنے والی تھی جانے سے پہلے لیٹل لوٹس نائومی کو ایک سمال پاؤس دیتا ہے اسے لے کر وہ اپنے گلے میں ٹانگ لیتی ہے چون اور انہومی مشٹر لینگ کے گاؤں پہنچتے ہیں پوستاس کے دوران ان کے ملاقات مشٹر چین نام کے بھوڑے انسان سے ہوتی ہے چین بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب مشٹر لینگ یہاں ایک سرکس چلاتے تھے اور سبھی بچے انہیں بہت پسند کرتے تھے مشٹر لینگ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک وڈن ڈول لیے گھومتا تھا جس کا نام ٹومی تھا اور مشٹر لینگ ٹومی کا اپنے بیٹا بولتا تھا سب کچھ ایک دم ٹھیک تھا لیکن کچھ دنوں بعد گاؤں کے ساتھ بچے گائب ہو جاتے ہیں اور سبھی کو مشٹر لینگ پر سک ہوا ایسے میں سبھی لوگ سرکس کی طرف بڑھے اور درگٹنا بس اس دن سرکس میں آگ لگ گئی اور وہاں مشٹر لینگ اور ساتھ بچوں کے شریر ملے سرکس کی جگہ پر اب ایک بیلڈنگ بنائی گئی ہے جو کہ فیلال ابینڈن ہے لیکن وہاں آج بھی اس سرکس سے ریلیٹڈ ڈوکمنٹ موجود ہوں گے یہ سن کر چون اور نیومی اس بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں انہیں اس سرکس سے ریلیٹڈ کافی سارا سمان اور ڈوکمنٹ ملتے ہیں یا انہیں مشٹر لینگ کی فوٹو بھی ملتی ہے جس کے پیچھے ٹومی کی ڈول بھی رکھی تھی اور اسے نیومی پیچان لیتی ہے تب ہی چون کوریڈور میں جاتا ہے اور اسے ایک باکس میں ایک ٹوئے دیکھتا ہے اور اس کا ویلڈ ٹن کرتے ہی وہاں دوسرے روم میں نیومی کے سامنے ٹومی یعنی وہ ہیٹ والا آدمی اپیئر ہو جاتا ہے وہ نیومی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پھر سے مل کر اچھا لگا کیا تم سچ میں مجھے بول گئی تم ہماری فیملی کا عصہ ہو اور اگر تمہیں یاد ہو تو آؤ میں تمہیں باقی ساتھیوں سے ملواتا ہوں اس کے بعد ٹومی اپنا پروکٹ آتا ہے جس میں سے کئی سارے گوشٹلی کٹس باہر آتے ہیں یا سب دیکھ کر نیومی چون کے ساتھ فورن یہاں سے باہر نکلتی ہے اور وہ مسٹر چین کے پاس جاتی ہے اب یہاں مسٹر چین بتاتے ہیں کہ ان کے پتا بھی عجیب بیہیو کرنے کے کارڈ مارے گئے تھے مسٹر چین بتاتے ہیں کہ اسے اپنے پتا کے پاس سے ایک ڈول کی پنکی فنگر ملی تھی ایسے انسیڈنٹ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوئے اور تب ہی سے لوگ اس فیمنم کو ٹومیز کیورز کہنے لگے وہیں بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے روم میں ٹومی کی ڈول ملی تھی جو کہ ایک ایساب سے تو سرکس کی آگ میں جل جانی چاہیے تھی لیکن پتا نہیں وہ ان کے پاس کیسے آگئی تو یہ سب سننے کے بعد نائومی اور چون واپس کارڈ میں نکل جاتے ہیں اور یہاں نائومی کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں وہیں بتاتے ہیں کہ اس کی ماں اسے کافی مارتی تھی اور ایک بار جب وہ کبر میں بند ہو کر چوکلیٹ کھا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے ٹومی اپیر ہوتا ہے ٹومی ایک رومال کو چوکلیٹ کے اوپر رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ رومال اوپر اٹھتا ہے اور نائومی کو اس کے اندر سرکس کا ٹینٹ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر نائومی سرکس کے اندر گئی جہاں ٹومی اسے بتاتا ہے کہ یہاں اس کے جیسے بہت سے بچے ہیں جن کے پیرنٹس انہیں بری تریسلٹریٹ کرتے ہیں ٹومی ایک سٹیتوسکوپ کو نائومی کے دل پر لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز سنے جو کہہ رہی دھی کہ میری ماں بہت گندی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ نرک میں چلی جائے ٹومی پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ لیٹل نائومی اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتی ہے جس کے بعد ٹومی اسے پنکی پرومیس کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا پنکی پرومیس کرنے کے بعد وہ لیٹل نائومی کو ایک ڈول کا پنکی فنگر دیتا ہے اور وہ نائومی کو کہتا ہے کہ اس پنکی فنگر کو اپنی موم کے بیگ میں ڈالنا ہوگا جس کے بعد اس کا کام ہو جائے گا لیٹل نیومی اپنے گھر پر آ گئی جہاں وہ اپنی مدر کے بیگ میں چپکے سے وہ پنکی فنگر رکھ دیتی ہے اب لیٹل نیومی کی موم کہیں بار جا رہی تھی جانے سے پہلے وہ لیٹل نیومی کو بتاتی ہے کہ وہ سنڈے کو اس کے ساتھ مووی دیکھنے جائے گی یہ ہے بات سن کر نیومی کو تھوڑا برا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھی کہ اس کی موم کو کچھ ہو اس کے بعد بھی ٹومی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور لیٹل نیومی کی موم ایک دردناک موت ماری جاتی ہے نیومی کو یہ سب اب یاد آ گیا تھا اور تب ہی وہ اپنے گلے میں سے ایک پاؤس نکالتی ہے جو کہ لارش ٹائم لیٹل لوٹس نے اسے دیا تھا اس میں ایک پنکی فنگر رکھا ہوا تھا جیہاں دوستو لیٹل لوٹس نے نیومی کے نام کا ایک پرومیس ٹومی کے ساتھ کر دیا تھا کیونکہ لارش ٹائم نیومی نے لیٹل لوٹس سے اپنا پرومیس توڑ دیا تھا کیوہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور جس کے بعد اسے اوک سنورڈ بیج دیا گیا وہ یہ ساری بات چون کو بتاتی ہے اور اسے وہ پنکی فنگر بھی دکھاتی ہے اور اسے دیکھتے ہی اسے یاد آتا ہے کہ جب آخری بار وہ کنڈو سے ملا تھا تب اس نے کنڈو کو ایک ڈول چپاتے ہوئے دیکھا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈول جو کی کنڈو کے سٹور میں پڑے تھی اور کوئی نہیں بلکہ ٹومی کی ہی ڈول تھی اور اگر ان لوگوں نے اس ڈول کو ختم کر دیا تو ساید یہ سراب بھی ختم ہو جائے نائومی اور چون فوراں سٹور پہنچتے ہیں لیکن مول آج بند ہوتا ہے تو وہ illegalی مول میں انٹر ہوتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں اور نائومی کو وہاں گوشٹلی کلٹس دکھائی دینے لگتے ہیں جو کی چون پر اٹیک کر کر نائومی کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں یا نائومی اسے سرکس کے ٹینٹ میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے اوپر کے روم میں ایک ہیٹ والا بچہ بہنس دکھائی دیتا ہے اوپر جانے پر اسے مسٹر لینگ دکھائی دیتے ہیں اور ان کے آس پاس وہ ساتھ بچے بھی تھے جو کی اس ویلیج سے گائب ہوئے تھے اب یہاں پہ ہم ایز اوڈینس سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ایک ویجن تھا جو کی ٹائومی نائومی کو دکھا رہا تھا جو کی اسی دن کا تھا جب وہ سرکس میں آگ لگ گئی تھی نائومی یہ دیکھتی ہے کہ مسٹر لینگ خود بچوں کے ساتھ برا برطاو کرتے تھے اور وہ اپنے ساتھ ٹومی کی ڈول کو رکھ کر ان بچوں کو ابیوز کر رہے تھے تب ہی ان بچوں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور ایسے میں پکڑے جانے کے در سے مسٹر لینگ ان بچوں پر اور اس پوری جگہ پر مٹ کا تیل ڈال کر وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں تب ہی ٹومی کی ڈول میں اچانک سے جان آ جاتی ہے اور وہ مسٹر لینگ کو جان سے مار کر وہاں سے باگ جاتی ہے اب نیومی ٹینٹس سے باہر آتی ہے جہاں اسے ٹومی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ نیومی سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا غلطی تھی وہ تو مسٹر لینگ کو اپنا ڈیڈ مانتا تھا پھر بھی مسٹر لینگ اس کی نظروں کے سامنے ان بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے انت میں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسے بھی جلانے کی کوشش کی آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا وہ نیومی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان بچوں کو انصاف دلاتا ہوں جنہیں ایڈلٹس کھلونا سمجھتے ہیں اور جیسا چاہے ویسا برطاو کرتے ہیں کیا میں نے بچپنے میں تمہاری مدد نہیں کی تھی یہ سب سن کر نیومی ٹومی سے کہتی ہے کہ کوئی بچ اپنے پیرنٹس کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تم ان کی ماسومیت کا فائدہ اٹھا کر ایک کرز چلا رہی ہو اور اس کے ایسا کہتے ہیں ٹومی اسے اس کے بچپن میں لے جاتا ہے جہاں نیومی کی مریت ماوس پر اٹیک کر دیتی ہے تب ٹومی نیومی سے پوچھتا ہے کیا تم اس سمیہ یہ سب جیل لیتی کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب ختم ہو جائے نیومی باگ کرنی چاہتی ہے جہاں کئی سارے اڈلٹ لوگ سٹیچو کی طرح کھڑے تھے ٹومی بتاتا ہے کہ اس کے دنیا میں یہ اڈلٹس بچوں کے لئے کھلونا ہے اور اب وہ نیومی کو بھی ان کھلونا کی طرح بنا دے گا یہاں وہ سارے گوشلی کٹس اپیئر ہوتے ہیں اور لیٹل لوٹس بھی نیومی کو ایک لاشٹ گوڈ بائی کہنے کے لئے آتا ہے نیومی اپنی گلتی سمجھ چکی تھی لیکن اسے وشوار تھا کہ اگر وہے لیٹل لوٹس سے ماں بھی مانگے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لیٹل لوٹس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی موم کی جگہ نہیں لے سکتی لیکن وہ اسے ہٹ کرنا نہیں چاہتے تھی اور اس کے ارپنوڑ جانے میں اس کا کوئی آتھ نہیں تھا وہ اسے بھوش سارا پیار کرتی ہے یہ سب سننے کے بعد لیٹل لوٹس نیومی کے گلے سے ویپ آس نکال لیتا ہے اور اس میں سے وہ پنکی فنگر نکال کر ٹومی کے ہاتھ پر واپس لگا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا پرومیس توڑنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹومی کا کرج ختم ہو جاتا ہے تب ہی ہم اسٹر چین آ جاتے ہیں جو دیکھتے دیکھ اسی چھوٹے ہیٹ والے لڑکے میں بدل جاتے ہیں جسے دیکھ کر ٹومی پیچان جاتا ہے کہ وہ وہی بچہ ہے جس نے ٹومی کے ڈول کو آگ سے بچایا تھا وہ بچہ ٹومی سے کہتا ہے کہ اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے دوسری طرف ٹومی کے ڈول چون پر اٹیک کر رہی تھی لیکن تب ہی اس کی نوک سے لیٹل لوٹس اور نیومی باہر نکال کر آتے ہیں جس کے بعد ٹومی کے ڈول کے ایک ایک کر کے کئی حصے ہو جاتے ہیں and finally وہ نیچے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں مووی کے اینڈ میں نیومی اور لٹل لوٹس ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور وہ لوگ ٹومی کی ٹوٹی ہوئی ڈول کو ایک بیگ میں پیک کر دیتے ہیں اور یہاں وہ لوگ پیکنگ میں بیجی تھے اور نیچے لٹل لوٹس اپنے آپ کہیں جانے لگتا ہے اور وہ ایک اپارٹمنٹ کے دور کے آگے ٹومی کی پنگی فنگر رکھاتا ہے جسے ایک بچی اٹھا لیتی ہے اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جسے آپ کے اندر کا کنفیوزن دور ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم بیک سٹوری کو کلیر کرتے ہوئے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر لینگ بچوں کو ابیوز کرتے تھے اور وہ سائٹ ٹومی کو بھی بری تریٹ ریٹ ہی کرتے تھے ٹومی اپنے فادر کی ساری باتیں مانتا تھا اور اس کے فادر ایک دن پکڑے جانے کے ڈر سے ان ساتھوں بچوں کے ساتھ ٹومی کو بھی جلا دیتے ہیں لیکن ٹومی جو کی کسی سپریٹ سے پجل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سپریٹ اس ڈول میں آزاتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے اس کے بعد ٹومی کا کرد شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے جیسے اور بھی بچے جنہیں اڈلٹس بری ترے ٹریٹ کرتے تھے انہیں بچانا شروع کر دیتا ہے اور ٹومی ان بچوں سے پرومیس کرتا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس کے بدلے وہ انہیں مار دیتا تھا تب نیومی بھی ریلائز کرتی ہے کہ اس نے بھی ٹومی کے ساتھ ایک پرومیس کر لیا تھا حالانکہ وہ بعد میں پست آتی رہی کیونکہ وہ اپنی مدد کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے لاشٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ لٹل لولٹس کو اب کوئی بدلہ نہیں لینا تھا لیکن وہ ایک ایسی بچی کو جرور جانتا تھا جو کہ ایک مسئبت میں پڑی ہوئی تھی اور اسے پورا وشواس تھا کہ ٹومی اس بچی کی ہیلپ ضرور کرے گا اس لیے اس نے اس دن ایک پنکی فنگر کو اسی بچی کے گھر کے باہر رکھ دیا جسے اس بچی نے اٹھا لیا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند